نیٹر زفر علی شاہ صاحب میتینوں کو شکر گزارا اور ممنون خواستاز میں نے پروگرام کے شروع میں رومانیہ کے صدر چاوششکو کی مثال دی تھی چاوششکو کا سوال بھی ان کے عروج کی طرح حیران کن تھا چاوششکو نے چوبیس سال تک حکومت کی ان چوبیس ورسوں میں انہوں نے ملک کے تمام آداروں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا عال عودوں پر اپنے دوست احباب اور رشتہ دار لگا دیئے اور آئین اور قانون کو اپنی مرضی کی شیپ دے دی لیکن پھر ٹرانسلوینیا شہر میں چند عام شہری حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور یوں رومانیہ میں انقلاب آ گیا اور وہ فوج جس کا سربراہ چاوششکو کا رشتہ دار تھا اس نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا اور صدر کے ذاتی گارڈز بھاگ گئے چاوششکو نے بیوی اور بیٹے کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی لیکن پکڑے گئے یہاں تک کہ پچیس دسمبر انیس سو نواسی میں سپیشل ملٹری کوٹ نے چاوششکو اور ان کی بیگوں کو گلی مارنے کا حکم دے دیا چاوششکو کو فارن سکوارڈ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے آخری بات سیگار پینے کی خواہش شائر کی ان کی یہ خواہش پوری کر دی گئے اور یوں چاوششکو چوبی سالہ اقتدار کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے چاوششکو کی موت ناظرین یہ ثابت کرتی ہے کہ جب آپ احتساب کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں تو پھر انقلاب کا راستہ کھل جاتا ہے اور بدقسمتی سے انقلاب کے تمام راستے موت اور خون کی طرف جاتے ہیں خواہش شیط اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اس قسم کے عوامی احتساب سے بچائے اللہ حافظ